تو یہ میرا خاصے بہت ضروری ہے اس وقت کہ انتشار کو پھیلنے سے روکا جائے اور الیکشنز کی طرف تو ملک اب دوسری دو باتیں ہیں کہ الیکشنز کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ شاید الیکشنز کی طرف چلا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب اب وہاں سے آپ کو سعودی ریبیا کہتا ہے کہ جی چلیں آپ یہ ہم ڈلے کرتے ہیں یہ ابھی آپ سے پیسے ہم لے رہے کردہ تو کردہ ہے پھر اب جاتے ہیں چائنہ پھر چائنہ جائیں جائیں گے آپ تو پھر آپ کو اتحادیوں کو سال لے جانا پڑے گا یا کچھ اتحادی تو ضرور جائیں گے وہاں جاتے ہیں اچھا ساتھی عمران خان صاحب یہ وائٹ پیپل لے کر آ رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ادھر دیکھیں نا ایشو آگیا نا فراہ خان صاحبہ جو کہ جن کے اوپر سکینڈلز آ رہے ہیں زمینوں پر قبضہ ہوا یہ یہ ہوا وہ ہوا سارا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری اچھا وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ میری کردہ رکشی کا منصوبہ عید کے بعد اور میں ان کے اوپر وائٹ پر لے ہوں گا اس کا مطلب یہ کہ وہ اب عید کیا ہوگا عید کے بعد عید کے بعد ادھر سے الزام ادھر سے الزام لیکن اس کا جو ریزلٹ یعنی استحقام تو نہیں آ رہا نا ملک میں ملک میں ایک سب کو بیٹھ کے کس کہیں بنیادی چیزوں کو آگے لکھے جانا ہے کہ ہم گیس کا کیا کریں گے ہم نے آئل کا کیا کرنا ہے ہم نے پیٹرل کی پرائس ہے تو وہاں اور پھر جو آس پاس کے معاملات دیکھیں یہ جو یوکرین کی جنگ ہے اب وہ اطلاع آ رہی ہے کہ جناب بلغاریہ والے شاید جو ہیں وہ ربلز پہ تیار ہو گئیں یہ ربلز میں پی کرنا ہے ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ ملک یورپ کے مختلف ملک مختلف پوزیشنز لے رہے ہیں اور اسی میں جو گیس سپلائے میں نے کھل بھی کہتا ہے نا کہ بلغاریہ اور پولینڈ کی گیس بند کرنے کا فیصلہ کی ہے انہوں نے انہوں نے کہا کہ بند کریں گے بہنہا ربلز میں پی کرو تو ربلز کی طرف وہ کر جاتے ہیں تو بلغاریہ کہہ رہا ہے کہ شاید ہم ایک کانٹریکٹ دوبارہ سائن کر لیں اور وہ ہم اور تین چار ملتوں پہلے سے تیار رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے اور ہم ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں مطلب ہم نے اپنی لوگوں کو دیکھا ہیں اپنی گیس ہمارے سپلائے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہماری ہے نا فیکٹریز بند ہو جائیں ساری جی تو جرمنز بھی شاید اگری کر جائیں آگے جا کے گئے ان کے پائپ لائن بڑے ایشوز ہیں اور بالٹک پائپ لائن اوپر سے آ رہی ہے وہ ایشوز ہیں بہت زارے اسے پہلے بھی بات کر چکا ہوں لیکن ایشو یہ ہے کہ اب یہ اتنے تیز ایونٹس ہو رہے ہیں اس قدر تیز ایونٹس میں آپ فسز اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اچانک یہ کیا ہوا ہے پچھلے ایک سال کے اندر ایک سال کے اندر آپ کے محیشت بھی گروہ ہو رہی ہے کیونکہ اچانک وہ حفیظ شیخ صاحب آئے انہوں نے کوئی شرائط تیک ہی وہ شرائط بتائی نہیں گئی ان لوگوں کو وہ شرائط جو تھا کہ قومی راز قرار دے دیا گیا وہ قومی راز جو تھا وہ کیا تھا وہ یہی تھا نا کہ جی آپ نے سبزیڈی ختم کرنی ہے اس کو قومی راز تھا وہ اب چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں قومی سلامتی کا راز ایک قومی راز کو بتانا نہیں ہے ڈسکس نہیں کرنا آئے یہ میں شرائط رکھی ہیں بتا نہیں سکتے کسی کو بھائی بتائیں آپ کھل کے بتائیں انہوں نے آپ کو آپ کے پاس قرضہ کتنا چاہتے ہیں ابھی آج کے دن بھی ہمیں نہیں پتا کہ جو مفتا اسمائل صاحب آئے ہیں انہوں نے کیا معاملہ ختم ہو جائے گی بھائی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی تو کیسے ختم ہو جائے گی تو بارت چودہ گھنٹے تو لوڈ شیڈنگ ہے تو ہمیں یا یہ کہ وہ سعودیہ ریویہ سے جو بھی آپ بیل آؤٹ ہوتے ہیں وہاں سے بیل آؤٹ تو نہیں آپ کو ایک وقتی طور پر آپ کو دی جائے گی کہ بھائی تیل تیل کی ڈیفرٹ پییمنٹس یا باقی آپ نے بھی لوگوں کو بتانا ہے آکے اور ایسی بات کرنی ہے جس میں میرا حضرت مفتا اسماعیل صاحب بیٹھ جائے ہیں شوکر تنین صاحب کے ساتھ اور ایک دوسرے یا کوئی ایسا ہو سلسلہ کے جس میں ایک بات لوگوں کو بتائی جائے کہ بھی یہ ہوا ہے اور اب ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدے ملیں گے لوگوں کی زندگی آسان ایسا نہیں ہونے جا رہا جب ایسا ہونے نہیں جا رہا تو اس کے نتیجے میں ایک تو آپ نے آہ لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے پھر یہ کہ لوگ آپ پر ٹرس کریں کہ ایسا بھی نہیں ہو رہا کہ کچھ دنوں کے بعد آپ نے کچھ کہتی ہے کچھ دنوں کے بعد کچھ کہتی ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ اس وقت دگرگو ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پر میں بار بار سری لنکا کا ذکر کرتا ہوں لیکن سری لنکا ابھی تک سٹیبل نہیں ہوا سری لنکا کے جو وہاں پر پریشر ہے کہ سری لنکا جو ہے وہ وہاں پر اپنے شاید شاید یہ اطلاع آ رہی ہے کہ جو ایک بھائی ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کو ہٹا دیں اور جو کہ وزیراعظم ہے اور ہٹا کے قومی حکومت قائم کرتے ہیں یہ بھی تلات آ رہی ہیں اور یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک بہت ہی ایک آپ سمجھیں کہ یہ اکانومیسٹ کو میں کوٹ کر رہا ہوں یا پھر سری لنکا's رولنگ فیملی اب ان کی رولنگ فیملی جو ہے جس میں سری لنکا's رولنگ فیملی is running out of root جو راجہ پاکساز ہیں یہ hanged together ایک ساتھ رہے ہیں اب وہ ٹوٹ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پریزینٹ ہیں گوتا بایا وہ گوتا بایا جو ہیں شاید اپنے بھائی کو وہ فائر کرنے لگیں ان کا جو بھائی لیکن ان کے بھائی پتہ نہیں کرتے ہیں نہیں کرتا یہ خبر کس طرح سے معلوم اس بات کو کہ مہندہ جو ہیں وہ ان کے بھائی ان کے حمایت میں تو ایک سو سترہ ووٹ آ گئے ہیں لیکن یہ غالباً وہاں پر ایک قومی حکومت بنانے کی کوشش کر رہی یہ ہزاروں لوگ سڑکوں پہ ہیں معاملات حل نہیں ہو رہے اور جو میں نے آپ سے کہنا کہ رشیہ اب یہ آپ دیکھیں جو پوری پوری فیملی ہے اس میپ کو ذرا بڑا یہ اور بڑا بڑا اچھا انہوں نے رول پلے کیا انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کی یہ خانہ جنگی ان کی ختم ہوئی ان کے دور میں اسی لیے ہیروز بن کے ابری یہ فیملی ہیروز بن کے ابری لیکن پھر چند سیاسی فیصلے ہو گئے کہ جی ایسا ہے سفید ہاتھی پالیں گے ہم پیمنٹ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے ایسے نہیں کریں گے بہت زیادہ دھار اٹھا لیا پوری دنیا سے نتیجہ ہی نکلا کہ جی وہ فیول کے لیے جہاز آیا اور جہاز کو پیسانی تا جہاز کو پی کریں تو وہ سیری لنکا کی طرف پوری دنیا ہے دنیا کی نظریں ہیں لیکن سیری لنکا آج تک ان کے ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو ان کے وزیر خزانہ کئی دنوں سے بیٹھے ہوئے واشنگٹن میں معاملات آگے تینی ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنی حکومت ختم یہ کم کرو اپنے اوپر یہ ٹیکسز لگاؤ فلان کرو یہ کرو وہی راڈ سب کے عوام پہ ہی آخر میں لیکن لیکن یورپ کا جو میں کہہ رہا ہوں نہیں یورپ کا سپلٹ ہونا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ڈومرک کی سٹوری دیکھیں بلومرک کہہ رہا ہے کہ یورپ سٹارٹ سپلنٹرنگ انٹرسپانس تو رشیہ تھریٹ جو رشیہ نے تھریٹ کی اس کو اسٹوری کو اگر پڑھے کہ وہی جو بات میں نکل کی تھی کہ آسٹریہ بھی الگ ہو رہا ہے آسٹریہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی رشیہ سے گیس لیں گے ٹھیک ہے اور جرمن جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یورپ ریسپانس دیکھیں گیس کمپنیز روبرز میں انہوں نے دھمکی لگائی بلغاریہ ہم نے تو کر لیا کٹ آف گیس ہو گئی لیکن ایشو یہ ہے کہ جو باقی ملک ہیں وہ بھی اب کمپرومائز کر رہے ہیں دیکھیں وہ کہہ رہے کہ پرسوئنگ کے کمپرومائز کے بال جو پیوٹین کی کوٹ میں فلانا ڈیمارکنا آگے پیچھے ملدوہ جو ہے وہ بلکل لرز رہے کوئی کسی کا موڈ نہیں ہے ابھی تک یوکرین کی اتنی مدد کی ہے امریکہ نے اور باقی یورپین کنٹیز نے کہ اب ان کا ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ یوکرین بھی نکل گیا حاصل تو وہ ملدوہ جائیں گے ملدوہ کی ہیلپ کرنے جائیں گے تو ملدوہ والے پہشان سوچ رہے ہیں کہ کیا بنے گا بھی مارا ملدوہ میں آگے تو ساتھ رومانی ہے رومانی ہے ہنگری ہے تو ہنگری ہے تو تو یہ ایک پورا میرا نہیں خیال کہ پیوٹین بہت آگے تک جائیں گے لیکن ایک پورا جو سفیر آف انفلنس ہے وہ سینکشن سے تو نکل گئے اب یہاں جو نئی دنیا جنم لے رہی ہے جو نئے نئے بلوکس بن رہی ہیں نئے بلوکس لوگ آپس میں لیڈرشپ ڈسکس کر رہی ہے کیسے موو کرنا ہے کیا کرنا ہے کیسے ٹریڈ ہوگی کیا آئندہ دنوں میں کیسے ان سارے ایشیوز کا جب ٹائم آیا ہے تو پاکستانیہ فسا ہوا ہے کہ حمزہ شہباز کا حل اف کون اٹھائے گا مذہب فسا ہوا ہے اور ایک ووڈ ادھر چلے گئے تو مرکز میں حکومت کیسے رہے گی تین وڈ ادھر چلے گئے تو کیسے ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے جس صورتحال جو پتہ نہیں کیوں ہے اور سوال سب سوال وہی ہے کہ کیا حکومت ان تمام تر کرایسس کو کنٹرول کر پائے گی ہینڈل کر پائے گی بریک لے لیتے ہیں واپس آکھے مزید بات کریں گے آپ سے ناظرین نیک بریک ہمارے ساتھ رہی ووکم بیک ناظرین جی روکس اب پی ٹی آئی کی جانب سے جو رات گئے عدالتیں کھلنے پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا عدالت کی جانب سے آج شمار دیا گیا ہے کہ اگر معاملہ آئین یا پسے ہوئے طبقے کا ہو تو پھر عدالتیں رات کے تین بجے بھی کھلیں گے میں اس پر کوئی کمنٹس نہیں جانے چاہ رہا فی الحال لیکن جو پاکستان امبیسی ترکی ہے انہوں نے ابھی یہ وضاحت کی ہے کہ مختلف جو باتیں آ رہی ہیں میڈیا میں ظاہر ہے کہ ترکی کے میڈیا کو ہم نے کوٹ کیا کہ ترکی کے میڈیا میں ڈیلی سبا میں یا عرب نیوز میں تو ان کی طرف سے پاکستانی امبیسی کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے کہ ایسی جو باتیں میڈیا میں آ رہی ہیں ان میں کوئی بات درست نہیں ہے اور کوئی ویزا کے حوالے سے مزید پابندیاں پاکستان پر نہیں لگا جاری ہیں پاکستان کی بیسی نے کلیریفائی کیا ہے اچھا لیکن یہ اب حلف اٹھائے گا کون اور کب اٹھائے گا تو جو حکومت یعنی پنجاب حکومت کی طرف سے جو وقالت کر رہے ہیں یعنی آپ سمجھیں کہ پرویز پرویز علیہ صاحب کے ساتھ یا گورنر صاحب کے ساتھ عزر صدیق ایروکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلیفن لائن پہ عزر صدیق صاحب السلام علیکم جی وارکم اسلام ڈاک صاحب عزر صدیق صاحب ساتھ بجے فیصلہ آنا تھا یہ نو بج رہے رات کے کیا فیصلہ کدھا چلا گیا ہے ڈاک صاحب آج جب دن میں میری بات ہوئی کوٹ میں تو کوٹ میں میں نے کہا جی ایسا امپریشن آ رہا ہے کہ ایک دفعہ ڈاک صاحب بیٹھے بائیس کو اور تیس گھنٹ میں فیصلہ آ گیا ایک اگلے دن پھر بیٹھے اپنا چوبیس یا ستائیس کو تو چوبیس گھنٹے میں فیصلہ آ گیا تو نہ نوٹس ہوا نہ گورنر کو نوٹس ہوا نہ پریزیڈنٹ کو نوٹس ہوا آپ ان کی اگینس آرڈر پاس کر رہے ہیں ان کا موقع بھی نہیں لیا جا رہا ہے یہ دارت کے سامنے میں نے سوار رکھی اور دوسرا میں نے کہ کوٹ ایسا آرڈر مت کرے جو انفورسبل نہیں ہے ابھی تک جو دونوں آرڈر کی ہیں وہ کونفلیکٹک جیجمنٹ ہیں ایک میں آرٹیکل ایک سو چار کی بات ہو رہی ہے دوسرے میں آرٹیکل دوسو پچپن کی بات ہو رہی ہے اور آج بھی جو آئینی تخاص دائر کیسی میرا میرا اس پر اعتراض نہیں تھا کہ ہائی کوٹ کے آرڈر ہیں اس میں انٹرا کوٹ اپیل کا میرا ٹائم ہے میں نے دائر کر دی ہیں تو وہ بیس دن ہے اس پر سبریم کوٹ ہے سبریم کوٹ تک معاملہ جا رہا ہے انہیں مجھے حضرت وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر نے ایک سمری بھیجی ہے غالباً کوئی آج سے چار دن یا پانچ دن پہلے اچھا پریزیڈنٹ صاحب کو کہ چیئر بن سینٹ سے حلف لے لیں اب آپ پریزیڈنٹ نے وہ سمری واپس دی آئین کی آرٹیکل فورٹی ایٹ کے دیا تو پندرہ دن تک وہ سارا معاملہ یہ چل جکتا ہے اتراض دور کر کے پھر پچھواتی ہیں تو تس دن پھر ہو ہے یہ عدالت کے سامنے بتایا کہ یہ پچیس دن کا ایک ٹائم ہے اگر ان کی آرگومنٹ کو بھائی کر لیجے ہم تو کہتے ہیں کہ جی گورنر کا استقاد ہے گورنر فیصلہ کرے گا کب کر میں نہیں نہیں فیصلہ اگر